اسلام علیکم میرا نام محمد سعاد ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اچھا ہم جب کوئی بھی سٹرکچر کی جو ڈرائنگ ایوریڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پر جرنل نوڈز ہوتے ہیں یہ جرنل نوڈز ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے ان کو پڑھنا اور اس جرنل نوڈز سے ہمیں کیا کیا چیزیں پتا چلتی ہیں جو ہماری اسٹی میٹ میں یا جب ہم بلڈنگ تمیر کر رہے ہیں وہ والی تو وہ اس میں ہماری کیا ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے جرنل نوڈز کی مدد سے اچھا سب سے پہلے دیکھیں جرنل نوڈز عمومی طور پر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈرائنگ میں مینچن نہیں ہوتی جس طرح مثال ہے پانی کون سا استعمال کرنا ہے سٹیل کون سے گریٹ کا یوز کرنا ہے اور جو کنکریٹ کی جو سٹرینٹ ہے وہ کتنی ہوگی اٹھائیس دن کی اس کے علاوہ جو کنکریٹ کور ہے وہ کتنے ہوں گے جو لیپ ہم نے لگانے ہے جو وہ ہمارے پاس کتنا اپر لیپ لگے گا کتنے ڈی بی پر ہمارا اپر لیپ آئے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ چیزیں جو ہمارے پاس درائنگ بظاہر ہمیں مینچن نہیں ہوتی وہ ہمیں اس جرنل نوڈز پر مینچن ہوتی ہے مثال ہے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں اس میں سے اب دیکھیں اب سب سے پہلے یہ اس نے لکھا ہوا جی جو ڈیزائن ہے ہمارا پاکستان بیلڈنگ کورٹ کے جو دو تار ساتھ کے مطابق ہے اب یہ چیزیں آپ کو ڈرائنگ میں اور کہیں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جرنل نوڈز سے ہم پتہ چلتی ہیں اور جو ہمارا جس طرح یہ کنکریٹ ہے یہ اے ایس ٹی ایم سی ٹھٹی نائن جو جس کی منیمم یہ کورٹ ہے جی تین ہزار پی ایس ہے آپ جو کنکریٹ کریں گے جو ہم آپ سائٹ پر چھٹ ڈالیں گے کالم ڈالیں گے بیم ڈالیں گے اس کی جو کنکریٹ کریں گے آپ اس کی جو اٹھائیس دن کی جو سٹ رنٹ ہے وہ تین ہزار پی ایس ہے یعنی چاہیے تو اب اس نے لکھا ہوا جی جو سٹیل ہے آپ کا فوٹی گریٹ کا ہونا چاہیے ایس ٹی ایم اے سکس وان فائی تو یہ چیز آپ آپ کو پتہ چل گئی جو سٹیل استعمال ہو رہا ہے میرا جہاں پہ بھی سٹیل استعمال ہو رہا ہے وہ فوٹی گریٹ کا ہے اسی طرح اس نے بتایا جی جو سیمٹ استعمال ہوگا آرڈنی پورٹلینڈ سیمٹ ہوگا یہ اس کی ساری ٹائپس لکھی ہیں تو جو اس کے علاوہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو میرے پاس بجری یوز ہوگی اس کا سائز ڈیڑھ انچ سے پونی کی میری بجری استعمال ہوگی آرسی سی کے کاموں میں اور پھر اس نے بتایا کہ پورٹیبل واٹر جو مطلب آم پینے والا پانی ہوتا ہے وہ میرا کنکریٹ میں یوز ہوگا جو جس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوگا کوئی ارگینک میٹریلز نہیں ہوگا اس میں تو وہ والا پانی ہم نے یوز کرنا ہے اس میں اچھا یہ چیز اس نے بتایا ہے کہ جو ڈیمینشنز ہیں تمام وہ فوٹیز فوٹو رینچیز میں ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور ڈیمینشنز ہیں تو وہ مینشن کیوں ہیں جس طرح لکھا ہوا ہے مطلب فوٹو رینچیز کے علاوہ اگر کسی اور ملیز میں یا میٹروں میں اگر کوئی ڈیمینشن دی ہوئی ہے تو اس کو مینشن کیا ہوئے بقیدہ اچھا اس کے علاوہ کنکریٹ کور ہے اب یہ ہمیں اور کہیں بھی نہیں پتا چلتا یہ ہمیں یہاں سے پتا چلیں گے کہ جو فوٹنگ ہے میری اس کا جو باٹم ہے اور جو سائیڈ ہے اس کا دو انچ کا کور ہے جو اچھا تیس لیب ہے اس کا باٹم ہے اس کا تین بٹا چار پونی انچ کا کور ہے چھے سوٹر کا کور ہے بیم کا ڈیڑھ انچ کے باٹم اور سائیڈ دونوں کا جو آر سی سی وال ہے انٹرنل اس کا ایک انچ ہے جو اکسٹرنل ہے اس کا دو انچ ہے ویسے تو کہیں یہ یوز نہیں ہو رہی لیکن اس نے لکھا ہوا ہے واٹر ٹینک ہے جو اس کا ڈیڑھ انچ ہے اسی طرح اب اس نے مجھے بتایا جی آر لی آؤٹ دیمینشن ہے یہ اچھا یہ اس نے بتایا ہے کہ جب آپ سائٹ پر کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے تمام جو ڈیمینشن ہیں اس کو ویریفائی کرنا ہے آپ نے بلکل انجینئرز کی مدد سے آپ نے اس کو دکھانا ہے ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کا مطلب ہے جب لی آؤٹ آپ نے کرنا ہے تو لی آؤٹ کو آپ نے اچھی طرح ویریفائی کرنا ہے کہ بلکل ٹھیک میں نے لی آؤٹ کیا ہے اس کا ڈرائنگ کے مطابق ہے اب یہ جی کنسٹرکشن جوائنٹ ہے اچھا یہ جو ہمارے پر جوائنٹ ہوتے ہیں یہ یہ آہ مطلب ہم ایک کام کر رہے ہیں مثال ایک دوار بنا رہے ہیں یا کوئی کنکریٹ کا کام کر رہے ہیں ہمارے پاس دن کا انڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کام شروع کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کا جوائنٹ بنانا ہے ہم نے کنسٹرکشن جوائنٹ بنانا ہے یا کسی بجہ سے کوئی جوائنٹ بنتا ہے ہمارا تو وہ اس نے بتایا کہ پرابر ہمارے پاس جوائنٹ ہونا چاہیے اور پھر آگے اس نے بتایا جو سیفٹی وغیرہ جو سٹکچر سیفٹی ہے بندوں کی سیفٹی ہے یہ ساری آپ نے مد نظر رکھنی ہے کام کے دوران اب یہ چیز آپ کو ڈرائنگ میں نہیں کئی منشن ہوتی اور اچھا یہ اس نے بتایا جو بیمز کے بار نے اس کو جیگلٹ کیا اور مطلب صحیح ایک دوسرے کے اندر پھنس آیا ہو بارس کو آپ نے اچھا یہاں پہ آپ جو آر لیپس ہیں وہ فورٹی ٹائم ڈائیامیٹر ہو اس کا مطلب ہے اگر میرے پاس چھے سوٹر کے ایک بار ہے چھے کو میں ضرب دوں گا چالیس سے تو یہ میرے پاس آنسر آئے گا دو سو چالیس سوٹر اب دو سو چالیس سوٹر کو میں ڈوائٹ کروں گا آٹھ سے کیونکہ ایک انچ میں آٹھ سوٹر ہوتے ہیں تو مجھے پتا چل جائے گا کتنے انچ میرا لیپ ہے تیس انچ اب یہ دیکھیں اب یہ میرا جو چھے سوٹر کا جو لیپ ہے وہ تیس انچ بنتا ہے اب مجھے یہاں سے پتا چلا ہے کہ فورٹی ٹائم اگر میں اس کا آور لیپ لگاؤں گا تو وہ تیس انچ بنتا ہے ٹھیک ہے اگے بار اب جو کالم کا اس نے کہا جی جیگلز آپ نے دینے اب سٹیرپس کے بارے میں آ گیا کنکریٹ کے بارے میں آ گیا اور یہ بتایا کہ جو فارم ورکہ شٹرنگ ہے وہ کس طرح لگانی ہے انجینئر سے اپروف کرانی ہے اس کنکریٹ کرنے سے پہلے اور جو سٹرکچر ڈرینگ ہے اس کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے اور جو اچھا دونوں کے ساتھ آپ نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے بہت دفعہ ہوتا اس طرح جو میں نے گلتیاں دیکھی ہیں اکثر ہماری جو سٹرکچر کی جو ڈرینگ ہوتی ہے اس کا جو لیوڈ پلان ہوتا ہے کالمز کا یا کالمز کا سائز وغیرہ یا کالمز کی جو الکیشن ہوتی ہے جب ہم اس کو فلور پلانس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اور ہوتی ہے وہاں پہ سائز اور ہوتا ہے وہاں پہ اس کالم کی پوزیشن اور کئی سی جگہ پہ ہوتی ہے سٹرکچر میں اور ہوتی ہے کیونکہ لیوڈ جو ہوتا ہے وہ سٹرکچر پہ ہوتا ہے تو پھر بعد میں ایشو آ جاتا ہے ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے کام سے پہلے آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے ڈرینگ کو پوری کام سے پہلے آپ پوری اس جو ڈرینگ ہے اس کو اچھی طرح اس کی ایک ایک چیز کو آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کو ریڈ کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں تو یہ جناب اس نے بتایا کہ اگر آپ کی جو سائٹ ہے اس سے لیچے اگر کوئی پوانی کے پائپ یا کسی بھی قسم کے گیس کا پائپ لائن وغیرہ جا رہی ہے تو آپ نے اس کا بدبست کرنے کچھ اور اس کی جو ایکسیبیشن کروانے سے پہلے یہ آپ کی مطلبہ یہ چیز آپ نے اس نے ہمیں انجینئر نے مینچن کیا اس جنرل نوڈز میں اور اچھا اس نے یہ بتایا کہ اب یہ اس لائن میں کہ ہمارے پاس جب ہم ایکسیبیشن کریں گے کھتائی کریں گے اس کے بعد جب ہم دوبارہ میٹری ڈالیں گے تو چھے چینج کی ہمارے پاس لیئرز بنیں گے چھے چینج کی لیئرز میں ڈالنی ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح کمپیکٹ بھی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے پہلے چینج کی ڈالیں گے پھر اس کے بعد چینج کی لیئرز ڈالیں گے تو یہ ہوتے ہیں جنرل نوڈز ان سے ہمیں یہ چیزیں پتا چلتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ